جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے دوستو ٹپس ہیں تھائی کے لیے تھائی گیس ہیں نوڑ کر لیں دوستو پرچی جوا کھیلنا قانون جرم ہے من جانب آسف فٹو سٹیڈ پرائز بون تو جو دوست میرے چینل بنائے ہیں برائی میرے بانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن آل پر کلک کر دے تاکہ اور ویڈیو کا نوٹی کوشن آپ کو بہت آنی وقت پر مل سکے دوستو یہ پرائز بون لور کا باچھا یہ میرا نیو چینل ہے تو اس چینل کو بھی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ان دونوں چینلوں میں سے کسی ویڈیو کسی کے اوپر بھی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے تو دوستو چلتے ہیں اب اپنی روٹین کی طرف اچھا ہی دوستو تھائی فرس سیکنڈ اوپن روٹین جس کو اچھی لگے تو غور کر لیں جس کو نہ اچھی لگے تو چھوڑ لیں کیونکہ پچھلی جو ان سے میری فرس سیکنڈ کی روٹین تھی دوستو وہ پچیس میں ہاتھ پہ آکے روٹین بریک ہوئی ہے تو جو ان سے میرے ریگلر ویوز ہیں یا سبسکرائبر ہیں انہیں پتا ہے کہ روٹین پچھلی بار بریک ہو کر گئی ہے اس لیے یہ آپ دوستوں کے لیے نئی روٹین تیار کی ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے اگر آپ کی نظر میں بھی اچھی ہوئے تو آپ نے غور کرنا ہے فرس سیکنڈ اوپن کی روٹین ہے تو بیس چھپن سے یہ سٹارٹ ہے تو دوستو یہ سات لفظوں کا کوٹ ہے تو چار لفظ میں نے شو کر دی ہیں تین لفظ میں نے شو نہیں کیے وہ میرے جو ان سے سبسکرائبر ہیں نا وہ میری مجبوری جانتی ہیں جانتے ہیں کہ اگر میں پورے کوٹ شو کر دوں نا تو پھر وہ روٹین میری نہیں رہنی مسئلہ یہ ہے حالانکہ اس کا مکمل کوٹ ہے میرے پاس لیکن میں نے چارٹ کوٹ شو کی ہیں باقی تین کوٹوں سے معذرت خواہوں فگر آپ کو بتا کر جاؤں گا انشاءاللہ اور امید ہے کہ یہ روٹین اپنا کمال دکھائے گی تو دوستو ادھا سے تین فگر چھوڑ گئے ہمارے پاس جو ان سے فگر برامد ہوئے فرس سیکنڈ اوپن کے لیے وہ چھے دو زیرو کے تھے تو دوستو ہوا یہ کہ یہ زیرو کا اوپن سیکنڈ میں آیا یہ سیکنڈ میں آیا اور زیرو کے اوپن میں دوستو یہ زیرو دو کا آگڑا یہ سیکنڈ پاس ہو کے گیا روٹین کے حساب سے تو اس کے بعد دوستو فائیو تھری زیرو فائیو میں سے دوستو پھر جون سے مارے پاس فگر برامد ہوئے تو تین فگر چھوڑ کے تو وہ ہوئے دوستو نائن سیون ون کا تو دوستو اس میں سے نائن کا سیکنڈ میں پاس ہو کے گیا اوپن یہ سیکنڈ میں پاس ہو کے گیا دوستو نو کے اوپن میں جون صاحب آکڑا آیا وہ بان میں آیا یہ سیکنڈ پاس ہو کے گئی روٹین آپ کے سامنے آیا روٹین کو پورا دیکھیں آپ کو پسند آئے تو آپ دوستو نے گھول کرنا نہ آئے تو چھوڑ دیجئے گا پھر دوستو اکوین جا پچاسی پینسے جون سے ہمارے پاس فگر برامد ہوئے نا تین لفظ چھوڑ کے وہ دوستو ہوئے ہمارے پاس چار کا آٹھ کا اور تین کا دوستو یہ چار کا اوپن ہمارا کامیاب رہا لیکن ادھر دوستو چار کا اوپن ہمارا فرسٹ آیا اور چار کے اوپن میں ترتالی کا آکڑا یہ فرسٹ پاس ہوا روٹین کے حساب سے پھر دوستو فائیو تھری فور فائیو میں سے دوستو جون سے ہمارے پاس فرسٹ سیکنڈ اوپن کے لیے فگر برامد ہوئے وہ دوستو ہوئے ہمارے پاس ادھر زیرو کا سات کا اور پھر زیرو کا ادھر ڈبل فگر نکلا تو دوستو ہوا یہ ہے کہ یہ زیرو کا اوپن سیکنڈ میں آیا اور دوستو زیرو کی اوپن میں یہ ڈبل زیرو کا آکڑا سیکنڈ میں پاس ہوک گیا روٹین کے حساب سے روٹین اپنے وجود میں رہی اس کے بعد دوستو یہ چھتی تیتر میں سے دوستو جون سے ہمارے پاس فگر برامد ہوئے تین فگر چھوڑ کے ادھر سے کیونکہ یہ بڑے کلکولیٹر کی روٹین ہے تو یہ چھے کا ایک کا اور چار کا تو دوستو یہ ادھر ہوا یہ کہ چار کا اوپن ہمارا فرسٹ آیا اور دوستو چار کے اوپن میں ہمارا یہ چالیس کا آکڑا فرسٹ ہوا اور دوستو پھر ادھر یہ ایک کا اوپن بھی سیکنڈ آیا یہ ایک کا اوپن بھی سیکنڈ آیا اور ایک کے اوپن میں دوستو یہ بارہ کا آکڑا سیکنڈ پاس ہوک گیا ہے روٹین کے حساب سے تو دوستو پھر چالیس ستر میں سے جون سے فگر ہمارے پاس لاسٹ پہ تھے وہ تھے دوستو تین فگر چھوڑ کے ہمارے پاس چار کا اور دوستو تین کا اور یہ چھے کا تو دوستو ہوا یہ کہ یہ چار کا فگر دو باری سیکنڈ آیا دو باری سیکنڈ آیا اور دوستو دونوں باری میں کمال کیا انہوں نے کہ یہ چھے علی کا آگرہ ڈبل آیا اور چھے علی نو ہی آئی ہے ادھر غلط لکھا جا رہا ہے کہ چھے علی نو یہ چیز آئی ہے لیکن یہ چار کی اوپن کی بات ہے آپ نے اگر اوپن اچھے لگیں تو آپ نے اس چیز کو پر گور کرنا ہے اچھا ہی دوستو اب ہے زیرو نائن فائی ویٹ تو کلکلیٹر میں میں بتا دوں تمام دوست جانتے ہیں کہ زیرو کی پاور کلکلیٹر میں پانچ ہے تو میں نے ادھر فائیو نائن فائی ویٹ لکھا تو دوستو یہ اپتالی اور یہ غلطی ہوگی تھی میرے سے کوڑ لکھا گیا تھا لیکن وہ میں نے چھپا دیا تو یہ کوٹ ہے ماشاءاللہ ہر بندہ سمجھ دار ہے تو دوستو اب جون سے مارے پر فرس سیکنڈ اوپن کے لیے فگر آ رہے ہیں نا وہ آ رہے ہیں پانچ اور یہ زیرو اور ساتھ کا تو دوستو کرنی آپ دوستوں نے اپنی مر دی ہے یہ پانچ زیرو اور ساتھ تو دوستو یہ فرس سیکنڈ اوپن ہے اگر آپ کے پاس یہ اوپن میں میں جو ہو رہے ہیں فرسٹ میں تو فرسٹ میں گور کر لیں اگر سیکنڈ میں ہو رہے ہیں تو سیکنڈ میں گور کر لیں اگر نہیں ہو رہے تو پھر آپ دوست اس کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ میری وہ جونسی روٹین تھی جونسی پر ایک ہو گئی ہے فرس سیکنڈ اوپن کی اس وجہ سے یہ روٹین میں آپ دوستوں کی نظر کر رہا ہوں باقی کرنی آپ دوستوں نے اپنی مرضی ہے روٹین پر محنت ہوتی ہے تو یہ چیز ہے ایک نو دوزار چوبیس تھائی کے لیے تو دوستو آگے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اچھا ہی دوستو گیس پیپر لوڑ کا بادشاہ فائنل جونسا ملتان شہر پہ نہیں آیا تھا کلیر طور پہ بتا دوں ملتان شہر پہ نہیں آیا تھا لیکن اس بار یہ پیپر آئے گا جس میں تین آکرے اور چھے ٹنڈولے ہوتے ہیں سو سمجھ کے گور کیجئے گا ماشاءاللہ ہر بندہ سمجھ دا رہا ہے اور گیس پیپر لوڑ کا بادشاہ سپیشل ٹارگر چاندرا جو اس دفعہ بھی پاس ہو کے گئے جس کے اندر دو آکرے چار بندل یا پانچ بندل ہوتے ہیں تو جن دوستوں کا یہ پیپر تھا نا لور کا بادشاہ فائنل ان کو میں نے اس بار یہ سپیشل ٹارگر چاندرا جو پیپر دیا تھا تو جن دوستوں نے پیپر استعمال کیا انہیں پتا ہے تو یہ پیپر یارہ ڈرا سے پاس ہے تو اس لیے سو سمجھ کر گور کیجئے گا یہ بات ہر خاص اور عام کے لیے ہے کہ جس کا پیپر لوڑ کا بادشاہ سپیشل ٹارگر چاندرا آتا ہے اس کو اسی کو پر غور کرنا پڑے گا یا جس بندے کا پیپر لوڑ کا بادشاہ فائنل ہے تو جن کا یہ پیپر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اسب بھئی ہمیں سپیشل ٹارگر بھی بھیج دیں اور جن کا سپیشل ٹارگر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ لوڑ کا بادشاہ فائنل بھی بھیج دیں تو بجن سو سمجھ کے آپ نے بات پر غور کرنا ہے کہ یہ لوڑ کا بادشاہ سپیشل ٹارگر چاندرا آتا ہے یارہ ڈرا پاس پیپر ہے تو بارویں آت پہ ہے مجھے پور امید ہوں کہ فرس سیکنڈ انشاءاللہ تعالیٰ پیپر کامیاب ہو کے جائے گا تو ہر بندہ سمجھ دار ہے میری مجبوری ہے کہ میں چینل کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتا آپ کو باتوں میں ہی سمجھا سکتا ہوں تو جو دوست اس پیپر کے ساتھ اٹیج ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار تمال ہوئے گا اور یہ جو سا پیپر ہے لور کا پاچھا فائنل تین آکڑوں والا اور سپیشل ٹارگٹ چاند رات تو تمام جو ان سے میرے چاہنے والے ہیں وہ سو سمجھ کر غور کیجئے گا تو چلتے ہیں دوستو اب پیپر کی طرف دوستو اب پیپر کی طرف اچھا دوستو تھائی روٹین جس کو اچھی لگے تو غور کر لے جس کو نہ اچھی لگے تو پریمیر بننی کر کے چھوڑ دے ماشاءاللہ ہر بندہ کاریگر ہے یہ مجھے پتا ہے ہر بندہ کاریگر ہے تو ہر میں اپنا جو ورک کرتا ہوں جو محنت کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے راکھ دیتا ہوں بعض محنت میری کلکولیٹر کی ہے بعض محنت میری کراف کی ہے بعض محنت میری کوئی اور ہے ہر بندہ مجھے الہدہ کاریگری سے جانتا ہے تو ماشاءاللہ ہر بندہ سمجھ دار ہے تو یہ دوستو چھتی تیتر سے روٹین شروع ہے ہیٹرک چانس پہ ہے تو دوستو سات لفظوں کا کوٹ ہے اس کا میں نے مکمل کوٹ شوڑ کیا ہے شو کیا ہے کیونکہ پچھلی روٹین کا میں کوٹ چھپا گیا ہوں اس روٹین کا کوٹ دینا پوری مجبوری ہے میری کیونکہ سب نے کہنا آسف بھئی آپ نے اس روٹین کا بھی کوٹ چھپا لی ہے تو بات اتنی سی ہے کہ میرے چینل پہ لیڈیز بھی ہیں تو اس لیے میں اوور بات کر نہیں سکتا تو جو جس کی حد ہے وہ بندہ اپنی حد میں رہے تو زیادہ بہتر ہے اپنے کام سے کام رکھیں تو دوستو یہ جونسا ہمارا پہلا کوٹ ہے فگر کا اس کا سات لفظوں کا پہلا لفظ ہے پچاسی مکمل ویڈیو دیکھیں کوٹ حاصل کر کے آپ رکھ لیں مجھے تو کوئی نہیں روٹین نے میری اپنی ذاتی ہوتی ہیں تو اگر کوئی میری روٹینیں لے بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دوستو ایک فگر چھوڑ گئے ہمارے پاس ادھر سے جونسی چیز برامت ہوئی سب سے پہلی بار وہ دوستو ہوا ادھر پڑا تھا ہمارے پاس چالیس کا آکرا ٹھیک ہے اب یہ چالیس اور چالیس کی پلٹی زیرو چار ہوا یہ کہ دوستو یہ آکرا فسٹ ہو گیا اور یہ آکرا سیکنڈ ہو گیا مجھے روٹین اچھی لگی بے شک ہیکٹرک چانس پہ ہے تو میں نے کہا آپ دوستو کی نظر کی جائے ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے تو پھر دوستو چالیس ستر اور تیسرا چوتھا اور پانچوہ فگر دوستو بتیس چار ہے کوڑ کا تو دوستو پھر ادھر سے ایک فگر چھوڑ کے سیدھا ہی دوستو پڑھایا تھا اس کے پاس بائیس کا آکرا تو اس کی پلٹی بنتی نہیں تو دوستو یہ بائیس کا آکرا سیکنڈ میں پاس ہو گیا روٹین کے حساب سے تو اب دوستو پڑھا ہے اس کے پاس زیرو نائن فائیو ایٹ تو کوڑ کا آخری دو لفظ ہیں فائیو فور کے تو میں آپ کو بتا دوں پڑھے کلگولیٹر کی روٹین ہے جس دوست نے یہ روٹین چیک کرنی ہے تو زیرو کی جگہ وہ فائیو لکھے گا یعنی کہ فائیو نائن فائیو ایٹ لکھے گا تو آپ بیما کوڑ چیک کر سکتے ہیں دوستو اب اس کے پاس جونسہ پڑھا ہے نا وہ پڑھا ہے یہ پچاس کا آکرا تو دوستو پچاس اور اس کی پلٹی کریں گے زیرو فائیو تو دوستو اگر یہ چیز آپ کے پاس فسٹ میں ہے تو فسٹ میں گور کر لیں اگر سیکنڈ میں ہے تو سیکنڈ میں گور کر لیں اب دوستو چلتے ہیں اس کے سینٹر کی طرف سینٹر بھی یہ اسی روٹین میں سے ہی دیتا آ رہا ہے تو دوستو یہ آپ نے کرنا ہے سینٹر کے لیے یہ چار کے فگر کو آپ بائی لے گئے چار کا فگر اور چار کی کی دوستو آپ نے باقی چار کی باقی دوستو آئے گی مارے پاس چھے تو دوستو یہ سینٹر تھا ادھر میں لیخ دیتا ہوں یہ سینٹر تھا تو دوستو یہ چالس کا آکڑا فسٹ ہوا لیکن چالس ساتھ آیا اور دوستو زیرو چار کے آکڑے میں یہ زیرو چار اور دوستو زیرو چار کے آکڑے میں یہ چھے کا سینٹر لگا یہ ٹنڈولا ہمارا کامیاب رہا یہ چیز ہماری سیکنڈ ہو گی پھر دوستو پھر اس کے پاس یہ پانچوہ فیگر پڑھا ہے چار کا تو دوستو چار کو باہر لیا اور اس کی باقی کیلئے ہم نے چھے ادھر میں لکھ دوں کہ باقی ہے یہ چار کی تو یہ سینٹر ہے تو دوستو سنگل ہی آگرہ بنتا تھا بائیس کا اور سنگل ہی بندل بنتا تھا دوستو بائیس چھے کا جو انسا سیکنڈ کامیاب ہو گیا روٹین کے حساب سے تو دوستو اب اس کے پاس پڑھا ہے پانچوہ فیگر چھے کا تو چھے اور چھے کی کیلئے ہم نے باقی تو دوستو ادھر بنے گی اس کی باقی چار تو دوستو یہ سنگل ہی سینٹر بنتا ہے روٹین کے حساب سے یہ سنگل سینٹر بنتا ہے اس کا روٹین کے حساب سے تو جس میں دوستو یہ پچاس اور زیرو پانچ میں تو دوستو بندل بنیں گے مارے پاس زیرو فور زیرو پچاس چار اور اور زیرو فائیو فور یہ دوستو بنیں گے تو یہ فرس سیکنڈ ہے تو یہی گفٹ ہے میرے ہر خاص اور عام کے لیے ہر خاص اور عام کے لیے یہ میں ویڈیو میں بات کر رہا ہوں کلیر دور پر میں بات کر کے جا رہا ہوں کوئی بھی میرے سے امید نہ رکھے گفٹنگ میری چینل پہ ہی ہے تو یہ چیز آپ دوستوں کے سامنے ہیں کہ میں نے آپ کو فرس سیکنڈ اوپن کی روٹین بھی بتا دی اس میں زیرو پانچ کا اوپن بھی ٹیلی ہو رہا ہے اور پچاس کا آکڑا بنتا ہے اور زیرو پانچ کا آکڑا بنتا ہے اور پچاس چار اور زیرو چوون کا بندل بنتا ہے تو یہ بات ہو رہی ہے تھائی کے لیے تو یہ جو انسی ہو رہی ہے یکم نو دوزار چوبیس تھائی تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو دوستو گروپوں میں شیئر کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ